سوال کیا تھا کہ غیر مخلط صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے بتایا کہ بیس رکعات ترابی غلط ہے اور آٹھ رکعات ترابی صحیح ہے اور جو لوگ بیس رکعات ترابی پڑھتے ہیں وہ سنت کے خلاف امن کرتے ہیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں ہم قرآن اور حدیث کے محتاج ہیں یہ نام کے اہل حدیث ہیں یہ اہل حدیث نفس ہے اہل حدیث رسول نے ہیں رسول کی حدیث والے نہیں بلکہ نفس کی حدیث والے اور نفس کے یہ غلام ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں آخر عشرے میں تین مرتبہ نماز ترابی جماعت کے ساتھ پڑھائی تین مرتبہ صرف تین دنوں تک آپ نے پوری زندگی میں آخر عشرے میں تین مرتبہ نماز ترابی جماعت کے ساتھ پڑھائی کس بات کا تذکرہ چونکہ وہ لوگ ہر بات میں کہتے ہیں حدیث لاو حدیث لاو تو اگر آپ کو حدیث یاد ہو تو حوالہ دے دیں ورنہ قیاسٹ ان تک پہنچا دیں اور کہیں کہ توبہ کر لیں رمضان کے مہمے میں عبادت کی زیادتی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور کم وقت تو تم رہی سے ہی بیس رکعت کو بھی گھٹا کر آٹھ پڑھ رہے ہو عبادت کو گھٹا رہے ہو عبادت کو کم کر رہے ہو بخاری شریف صفحہ نمبر دو سو ساٹھ پڑھنو اور جل نمبر ایک مسلم شریف صفحہ نمبر دو سو پچاس پڑھنو اور جل نمبر ایک اس کے اندر یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں تین دنوں تک تین راتوں میں آخر عشرے میں ترابی پڑھائی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں آپ کے پہلوں میں آخر ترابی کے اندر کھڑا ہو گیا اور آپ نے ترابی پڑھائی یعنی مسجد میں جو ترابی پڑھائی اس کے بٹنس کون ہے اس کے گواہ کون ہے ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مسلم شریف صفحہ نمبر تین سو پچاس پرچے اور جل نمبر ایک حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے پیچھے بیس رکعت ترابی کو پڑھا ہے اللہ کے حبیب پاک حضرت انس خود فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترابی پڑھائی اور پڑھانے کے بعد اپنے کمرے میں چلے گئے اور جانے کے بعد الگ سے نماز پڑھی وہ نماز نماز تحجد تھی ان کمبختوں کی عقل ماری گئی یوں کہتے ہیں گیارہ مہنے جو نماز نماز تحجد ہے وہ باروے مہنے میں یعنی رمضان میں آ کر وہ نماز تحجد کنمت ہو کر ترابی میں بدل جاتی ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث اللہ جنبی صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ رکعتوں سے نہ رمضان غیر رمضان میں بڑھ کر پڑھتے تھے رمضان غیر رمضان میں گیارہ رکعتوں سے بڑھ کر نماز نہیں پڑھا کرتے تھے رات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آئے تو اس سے انہوں نے یہ لگا لیا اندازہ کہ آٹھ رکعت تو ترابی اور تین رکعت بھی تر تو یہ ہو گئے گیارہ رکعت تو یہ گیارہ رکعت آپ پڑھا کرتے تھے رمضان غیر رمضان میں اصل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات بیان فرمائی وہ تحجد کی نماز کے بارے میں سمجھ گئے وہ ترابی کے بارے میں نہیں ورنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کافی سالوں تک زندہ رہی اور کافی سالوں تک حیات رہی سن پچاس پر سات ہجری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے مثال ہوا اور ترابی جو شروع ہوئی سن پندرہ ہجری میں شروع ہوئی چالیس پر دو سال تک مذہبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عائشہ کے سامنے بیس رکعت ترابی اور تین رکعت وطر ہوا کرتی تھی اگر اہل حدیث نے غیر مخلدوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے وہ بات مرادلی ہے کہ رمضان میں سہجد کنوٹ ہو جاتی ہے ترابی میں تو حضرت عائشہ اپنی مسجد اپنے نبی کی مسجد میں بجرے میں دیکھ کر اس پیزت کو کیسے برداش کر سکتے دی آپ کی حیات طیبہ میں چالیس پر دو سال تک جبکہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رابیہ ہیں ایک روایت کے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برمان کو نقل کیا گیا ہے من احدث فی امرنا ما لیسا من ہو وہوا ردن ہماری شریعت میں اگر کوئی نئی چیز کوئی نکالتا ہے تو وہ مردود ہے ناقابل عمل ہے تو جب آپ نے خود فرمایا روایت کو نقل کیا کہ کسی نئی بات کو نقل کرنا بیدت ہے اور قابل عمل نہیں ہے تو چالیس پر دو سال تک اپنے محبوب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بیس رکاس ترابی ہوتی رہی اس کو آپ نے کیسے برداشت کر لیا یاد رکھئے کہ گناہ کو ہوتا ہوا دیکھ کر میں اور آپ برداشت کر سکتے ہیں لیکن صحابہ اکرام کا وہ مقدس طبقہ ہے کہ چاندے دے گا اپنی آل اولاد کو قربان کر دے گا لیکن نبی کی مرضی کے خلاف عمل کو ہونے نہیں دے گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہجرے کے سامنے ایک کار پینٹر لگڑی کو کچھ میخ مار رہا تھا اپنا عائشہ ہجرے سے نکل گئی میخ مارنے پر آپ نے پرمایا اللہ کے بندوں جیسے نبی کو ان کی حیات میں ان کے سامنے آواز کو بلند کرنا بے عدبی ہے نبی کے بسال کے بعد میخ کی آواز بھی بلند آواز ہے نبی کے روزے کے سامنے یہ بھی بے عدبی نہ کرنا میخ کی آواز کو برداشت نہ کر کر پردے کے ساتھ آگئی کار پینٹر کو کہا کہ مسجد کے باہر جاؤ تھک تھک مت کیا کرو اور نبی کے روزے کی بے عدبی نہ کیا کرو ایک میخ کی تھک تھک پر امہ عائشہ نے روکا اور پیس رکعت ترابی چالیس پر دو سال تک آپ کی مسجد میں پڑی جاتی رہی ہو آپ نبی کے عمل کے خلاف وہ عمل دیکھیں اور خاموش رہ جائیں یہ کیسے ممکن ہے سب سے پہلے دنیا کے اندر ایک تھا اہل حدیث نیان نظیر حسین تحلوی الحیات باطل مماد کتاب کے اندر لکھا ہے کہ یہ نیچری آدمی تھا اس نے سب سے پہلے دنیا میں آٹھ رکعت ترابی کو ایجاد کیا اور کہا کہ ترابی رمضان کے اندر آ کر کنوٹ ہو جاتی ہے یہ تحجد رمضان میں آ کر کنوٹ ہو جاتی ہے ترابی کے اندر تو اس نے جو ہے سب سے پہلے یہ بات کہی لاہور کی مسجد کا یہ امام تھا عبداللہ چکڑوالی القول الفسی اس نے کتاب لکھی اور کتاب لکھ کر اب لوگوں میں کیا ہے کہ اب سب مقرر وہی تقریر کریں اور سب ملہ وہی بات کہیں تو اس مولوی کے پاس اس جو ہے مقرر کے پاس لوگ چاہتے نہیں کچھ نہیں نہیں باتیں بولنا تو وہ اپنی لاہور کی مسجد میں لوگوں کو جمانے کے لیے ایک نئے فتنے کو اس نے جنم دیا اور کہا کہ ترابی صرف آٹھ رکعت ہے بیس رکعت نہیں اس عبداللہ چکڑوالی اور نظیر حسین تہلوی سے پہلے کسی نے بھی اب تک اس مکہ میں وزینے میں پوری دریاء میں آٹھ رکعت ترابی کو نہیں پڑھاتا بیس رکعت ترابی کی روایت مصنف ابن ابی شہبہ ایک حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر روایت کو نقل کیا گیا ہے آخاہ دعالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تین دنوں تک جو امامت فرمائی ترابی کی وہ بیس رکعت کے تھی حدیث کی کتاب کا نام ہے مصنف ابن ابی شہبہ دو سو نوت پر چار سفا نمبر اور چلد نمبر دو اور اسی طریقے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو ہر جمعہ کے خدبے میں ایک بات آپ سنتے ہیں کلو بدات جلالہ وکلو ضلالت فی نار ہر بدات گمراہی ہے ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی ہے اس روایت کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں آپ ہی نے اس روایت کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چوبیس رکاتے نماز پڑی ہیں چار عشاقی پرست اور بیس رکات نماز ترابی کو مہینے آپ کے ساتھ پڑا ہے تاریخ جرجان ہے اور صفحہ نمبر ستائیس میں اس کا بیان کیا گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ چوبیس رکاتے اور بطر ظاہر دیوات ہے چوبیس رکاتے تو ترابی کی نہیں بیس رکاتے ترابی کی اور چار رکاتے عشاقی اور بطر کی نماز چوہے الگ سے حضرت سیدنا عمر ابن القطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں حضرت سائب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر ابن القطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے اندر ایک حافظ امام کو مقرر کر کر بیس رکات ترابی کو پڑھوایا ہے اور آپ کے عمر زمانے میں برابر بیس رکات ترابی پڑی جاد رہی تھی سننے قبرہ بیحقی سفاہ نمبر چار سو نووت پرچھے اور جل نمبر دو کے اندر حضرت سائب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات موجود ہے کہ حضرت عمر پاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر پاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک رسول اللہ صلی اللہ سے بہت زیادہ دور نہیں ہے بلکہ حضرت ابو بکر صدیق قلیفہ بنے بعد میں آم آپ کے بعد اور دو خلیفہ ہیں حضرت عثمان غنی اور حضرت سیدنا علی کرنم اللہ ہو جہو یاد رکھیے یاد رکھیے ایک بات ایک بات یاد رکھیے صحابہ اور نبی کو جنہوں نے دیکھا حضرت صحابہ اکرام یہ وہ طبقہ ہے کہ اپنی کردلوں پر اپنے گلوں پر چھوڑیاں چلا سکتا ہے نبی کی منشاہ کے خلاف نبی کی مرضی کے خلاف کوئی عمل وہ دیکھنا نہیں چاہتا اگر حضرت عمر قادر رضی اللہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خدا نہ کرے اگر یہ سمجھیں کہ آپ نے اپنی مرضی سے 20 رکھات تراوی کو امام کی تابعے میں آپ نے جماعت کروائی تو دوسرے جو صحابہ تھے کیا ان کا ایمان مر چکا کیا ان کے محبت نبوی مر چکی تھی میں آپ کو بتاؤ کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ حضرت عمر فاروخ رضی اللہ تعالی خدبہ دے رہے تھے اور خدبہ دیتے اہرے آپ نے پر آیا لوگو آج کل تم لوگ مہر بہت زیادہ دیا کرتے اور عورتوں کو اور مہر کے اندر زیادہ دے کر تم فخر کیا کرتے ہو آپ انہیں لیمیٹیٹ کر دیا آئندہ اتنے دینار اتنے درہم سے بڑھ کر کوئی مہر ادا نہ کرے یہ تو کہنے کو کہ دیا حضرت عمر فاروخ رضی اللہ تعالی نے دین کا مسئلہ ہو فاروخ ہوں گے پہلوان حضرت عمر فاروخ ہوں گے بہدر حضرت عمر فاروخ ہوں گے خلیفہ ثانی لیکن جب دین کی بات آتی ہے اور حضرت عمر فاروخ کا پڑھا کمزور ہوتا ہے تو دنیا کی کمزور بڑھی بھی طاقت پر بن جاتی ہے ایک گڑیہ عورت اٹھی اے عمر فاروخ آپ نے کیا کہا حضرت عمر فاروخ نے کہا کہ میں نے یہ کہا کہ اب آدمیوں کو مہر اتنا ماننا چاہیے کہا کب سے تم خدا بن گئے اور خدا کے نبی بن گئے حضرت عمر فاروخ پھر رہا گئے امم جان کیا کہنا چاہتی ہو تو امم جان نے کہا قرآن شریف میں کہا انتارا کثیرہ کہ بہت زیادہ مہر دینے کی اجازت ہے جو ان لیمٹ ہے اسے لیمٹ کرنے والے تم کون ہوتے ہو عمر حضرت عمر نے فرمایا معاف کرنا بڑیا میں اپنی بات سے رجوع کرتا ہوں تو ایک بڑیا حضرت عمر کو پکڑ سکتی ہے تو مسجد کے اندر حضرت عمر صحابہ کو جوڑ چھوڑتے تو یہ بات موجود ہے کہ حضرت عمر بارو کے دور میں پوری بیس رکعات ترابی پڑی جا رہی تھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی کو قرآن سے بے پنا محبت خود نماز پڑھتے ایک ایک رکعات میں ایک قرآن پڑھ لیا کرتے تھی تو جس کا جیسا مزاج ہوتا ہے ویسے ہی وہ مسجدوں کا نظام چلاتا ہے آپ کے زمانے میں ترابی اتنی لمبی لمبی ہوا کرتی تھی کہ لوگ لکڑیوں کے تہارے سے کھڑے ہوتے تھے اتنا قرآن پڑھا جاتا تھا بیس رکعات پڑھی جاتی تھی حضرت عثمان غنی اللہ تعالی نو کا ایک رشاد ہے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم کم مرتبے کی جو چیز ہے ترابی اس کو تو پڑھ رہے ہو اے تمام کے ساتھ اللہ کے یہاں اس سے بڑے مرتبے کے ایک عبادت ہے یعنی تحجد اس کو چھوڑ رہے ہو اگر تحجد اور ترابی یہ ہوتی تو آپ یہ کیوں فرماتے دونوں الگ ہیں تبی تو فرمار رہے ترابی کو پڑھ کر تحجد کو چھوڑ رہے ہو حضرت عمر فاروق نے پرمایا اپنی سہری کے اوقات کے اندر یہ نماز ترابی سے زیادہ قیبتی ہے تم بے وقفی کا کام کرتے ہو ترابی کو دونوں آکر ایک ہو جاتے ہیں اور اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہو کے دور میں سب 20 رکعت نماز پڑھی جاتی تھی مکہ مکرمہ میں حضرت عطا اپنے ربا تابی نے فرماتے ہیں ان کی وفات 114 ہجری میں فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں 30 رکعت نماز پڑھی جاتی تھی جانے 20 رکعت ترابی اور 3 رکعت بطر حضرت عطا ابن ربا فرماتے ہیں 114 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی مسندت ابن عبی شیبہ 390 پر 3 صفحہ نمبر جل نمبر دو میں آپ ذکر پر بات ہے کہ میں خود مکہ مکرمہ میں مکہ کے اندر پڑھا کرتا تھا امام شافی رحمت اللہ مکہ میں آپ نے جب ڈواز پڑی خود فرماتے ہیں کہ مین مکہ مکرمہ میں 20 رکعت ترابی پڑی اور آپ کی جو وفات بھی ہے سند 24 ہجری کے اندر ہوئی ہے سفا نمبر 166 اور جل نمبر ایک کے اندر اس کا تذکرہ ہے اور اسی طریقے سے جب مکہ میں اور مدینے میں 20 20 رکعت ترائیوی بھی اور قلعفہ راشدین نے اس عمل کو مضبوط کر دیا تو اجماع ہو گیا علماء کا برہبیت المجتحد میں اجماع ہو گیا المغنی اور ارشاد الساری اور شرح نقایہ اور خاضی خان ہے کہ ترائیوی 20 رکعت ہے عیم اربع علماء امت کا اجماع ہے کہ ترائیوی 20 رکعت ہے عیم اربع امام مالک امام احمد امن حمل امام شعبی اور سیدنا امام عظم ابو حلی ان کا بھی خول یہ ہے کہ ترائیوی صرف 20 رکعت ہے اور 20 سے کم ترائیوی رسٹ لینے کو ترائیوی جماع ترویح کی ہر چار رکعت کے بعد جو بیٹ تہینا اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں ترویح آرام کرنا اتنے عقل کے کچھے عقل کے باغل ہیں یہ دروں غیر مقلل کہ دیکھئے عربی میں جماع کا جو لغ ہے کم سے کم تین پر گولا جاتا ہے یعنی ایک غلام ہو تو کہیں گے غلام دو غلام ہیں تو کہیں گے غلام آن دو غلام ایک کتاب ہے تو کہیں گے کتاب اور دو کتاب ہیں تو کہیں گے کتاب آن دو سے زیادہ ہو گیا تو جماع کا سیغہ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے دو کے اوپر تین ہو یا دیس ہو یا دیس لاکھ ہو تو کہیں گے کتب پیہا کتب خیبہ اس کے اندر قیمتی کتابیں ہیں کتب کہہ دیا جائے اب آٹھ رکعات پڑھتے ہیں تو چار رکعات کے بعد ایک ترویہ آیا اور آٹھ رکعات کے بعد کتنا آیا دو ترویہ آیا اسے ترابی نہیں بولیں گے ترابیہ ترابیہ کا لفظ ہی آٹھ رکعات پر آہی نہیں سکتا ترابیہ ہتان بولیں گے ترابیہ اس وقت بولیں گے جب پانچ ترویہوں کے ساتھ اگر کوئی بیس رکعات نماز ترابیہ کو پڑے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ببارک سے لے کر آج تک ملان آگا مکہ مکرمہ اور مدین منورہ میں مسجد نبوی میں اور مسجد الحرام میں ملان آگا بیس رکعات ترابیہ ایک سال چھوڑے بغیر آج تک بڑی چلی جا رہی ہے اور انشاءاللہ یہ آقا کی سنت قیامت تک چلے گے جو اہلِ حدیث یہ دعویہ کرتے ہیں کہ تحجد کنمٹ ہو جاتی ہے رمضان میں ترابیہ کی شکل میں تو ان سے کوئی یہ پوچھے آقاِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تین دن جماعت سے پڑی مان لیا کہ وہ ترابیہ نہیں تھی تحجد تھی جس کو آپ نے نماز پڑھائی تحجد ہی مان لو تو آپ نے تین دن ہی پڑھا تو آپ تیس دن کیوں پڑھتے ہیں ایک ہوا حدیث کے خلاف اور دوسری بات آقا نے ان تین دنوں میں ناقرآن ختم کیا ناقرآن ختم کرنے کا حکم دیا تو آپ ترابیہ کے اندر قرآن کیوں ختم کرتے ہیں رمضان میں ایک دوسری غلطی ہی بھی اور تیسری بات یہ ہے تحجد کو گیارہ مہنوں میں انفرادی پڑھا جاتا ہے اکیلے سے نہ پڑھتی ہیں جو روگلے کو جماعت کے ساتھ پڑھتیں گی اکیلے پڑھتیں تو رمضان میں آ کر وہ چیز جماعت سے کچھتے ہو جاتی ہے تیسری بات یہ بھی اور چوتھی بات یہ بھی کہ تحجد جو پڑھی جاتی ہے وہ گھروں میں پڑھی جاتی ہے رمضان میں گھروں کی چیز مسجد میں کیسی آ گئی دیکھئے کتنی غلطیاں ہیں کہ یہ سب غلطیاں ہیں تن غلطیوں کی وجہ سے عیم اربا اور دنیا کے جمہور علماء اور جمہور امت نے اس مسئلے کو دھکرا دیا ہے اور ان پر لانت ملامت کی ہے کہ تم رمضان کے اندر نمازیوں کی نمازوں میں خلل انداز ہوتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ پیس رکات ہے اب رہا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین ہی کیوں پڑھائے پورے رمضان میں کیوں نہیں پڑھائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پسنتے نہیں تھے بہت زیادہ پسنتے بہت زیادہ پورے نبیوں سے پوری کائنات سے پوری مغلقات سے اللہ کو سب سے زیادہ کسے پیارتا اگر آخا پوری ترابی کو پورے رمضان میں پڑھتے اللہ کہتے میرے حبیب میں تو ترابی بہت مزن ہے چلو میری امت کو فرض کر دیتا امت کا گھاٹا ہو جاتا ہے آج کتنے لوگ فرض کو چھوڑ کر خدا کے عذاب کا شکار ہو جاتے تو یہ در کر کہ کہیں اللہ اس کو فرض نہ کر دے تین دن آپ نے پڑھا اب یہ بات کہ حضرت عمر کو کہاں سے پاور مل گیا کہ وہ کسی چیز کو جاری کرے حضرت عمر کو جو پاور ملا ہے وہ خود نبی سے ملا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے میرے طریقے پر چلنے میں تمہیں کامیابی ہے ایسے ہی خلفائے راشدین کا طریقہ جو ہے اس طریقے پر بھی چلو ان کا طریقہ میرا ہی طریقہ ہے ان کا طریقہ میرے طریقے سے کوئی ہٹ کر نہیں ہے تو میرے طریقے پر چلنا خلفائے راشدین کے طریقے پر چلنا دونوں ایک ہے اور دونوں پر چلنے میں کامیابی ہے تو اسی وجہ سے حضرت سید رامر باروح رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایک قرآن پر اور بیس رکعہ ترابی پر جمع کیا اور صحابہ میں سے کسی صحابی میں اس کا انکار نہیں کیا اگر نبی کے مزاج کے خلاف بات ہوتی اور شریعت کے خلاف بات ہوتی تو صحابہ لڑ جاتے آپ کو معلوم ہے کہ جنگ سفین دو سفون کی جنگ ہے اور جنگ جمل کونٹ کی جنگ ایک طرف اممہ آئیشہ اور دوسری طرف حضرت علی حضرت علی کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان ہیں بادمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ کے شور اممہ آئیشہ کسے حق پر کہیں گے کسے باطل پر کہیں گے کسے سچا کہیں گے کسے سچ سے الگ کہیں گے زمانے لڑ کھڑا جائیں گی بہر و ترے سلسلہ آ جائے گا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کی مرضی کے خلاف بات تو دونوں میدانے جب میں آگئے ادھر اممہ آئیشہ بھی آگئی ادھر حضرت علی بھی آگئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نقو کا بیس رکعات ترابی پر امت کو ایک قرآن پر جمع کرنا غلط ہوتا تو جیسے اممہ آئیشہ آگئی حضرت علی آگئے اور ادھر یزید نکل گئے ادھر حضرت ابو سفیان نکل گئے لڑائیوں کے لئے جنگ کے لئے جہاد کے لئے تو ایسے ہی ایک قوت بڑا طفقہ اٹھ جاتا اے عمر خونتی بزد کو ایجاد کر رہے ہو تم عمر یہ کیا کر رہے ہو جو کام نبی نے نہیں کیا صحابہ نے اس کا انکار نہیں کیا اور کسی روایت میں اور کسی حدیث میں انکار موجود نہیں ہے یہ میں نے کہا عبداللہ چکڑوالی اور میاں جبتی نظیر حسین یہ دو کم وقت ہیں جو امت کے اندر کتنی کی بیج انہوں نے ڈالا آٹھ رکعات ترابی کی اللہ کا عذابی ان کو لگ جاتا ہے جو لوگ نبی کی سنت سے ہٹتے ہیں دیکھو ہم لوگ جب نماز پڑھتے ہیں بلکل سکون جنان کے ساتھ یہ یہاں بڑھیں گے یہاں کچھ آیا خارش تالتیں کتے کی خارش غیر مخلدوں پر اللہ تعالی مسلط کر دیتے ہیں نبی کے طریقے سے ہٹنے کی وجہ سے صحابہ کے دیکھو جا کر ابھی یہاں سے نکلنے کر جانا چار منار کو وہاں پر دیکھنا کچھ لوگ نماز پڑھتے ہوں یہ کچھ آئے وہ کرے یہ کرے اور نماز سے ہٹ جائیں گے کچھ آتش نہیں پوری کچھ بھی نماز میں چانے کی اس لیے کہ نبی کے طریقے سے ہٹا اللہ تعالیٰ نے اس خارش کو جو ہے مسلط کر دیا اور بھی شاید بہت سارے سوالات ہیں انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات میں کل جو ہے دوں گا دعا فرمائیں ہمیں کسی جماعت کے بارے میں کچھ برائی بیان کرنا نہیں ہے بلکہ حقیقت سے آدھائی کرنا ہے کہ کون حق پر ہیں کون باطل پر ہیں اور میں نے حدیثوں کے قرآن کے عیمہ کے اور تاریخ کے مکہ کی مدینہ کی سب حوالے دے دیئے وہ اس لیے تاکہ کل کوئی غیر مخلط آ کر آپ کو کہے نئی صاحب آٹھ رکھا سرابی تو ڈٹ کر آپ کہے اللہ کا کرم ہے ہم سنتوں پر عمل پہے موسیقا